جوئی سے کون رہا پیاری دوستو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کے لوگ کامیاب ہیں ایک تو لوگ وہ کامیاب ہیں جو کہ خود کسی جھٹکے کو سہنے کی طاقت رکھیں اور دوسرے وہ جو کہ دوسروں کو جھٹکا دیں اسی طرح سے دوستو اگر ہم لوگ بات کریں سمندر کی تو سمندر کے اندر یا تو شکار ہوتا ہے یا پھر شکاری ہوتا ہے لیکن جس جانور کی بات آج ہم کرنے والے ہیں یہ ایک شکاری ہے یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک مچھلی کی ٹائپ ہے جس کو آپ اور میں ایل کے نام سے جانتے ہیں ایل ایک ایسا زبردست قسم کا سمندری انیمل ہے جس کا تعلق فائلم پائسیس کے ساتھ ہے یعنی کہ مچھلیوں کے خاندان کے ساتھ ہے اور یہ اپنی باڈی سے ایک ایسا زور کا جھٹکہ اپریئٹ کرتی ہے جس سے مگرمچ جیسا طاقتور قسم کا ایمفیبین اور بڑے بڑے ریپٹائلز بھی ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیا پانچہ ہے وہ کرنے میں بھی یہ مچھلی کوئی قصر نہیں چھوڑتی پیارے دوستو آپ کو ایک دعا پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ییلو کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایل مچھلی ہے کیا اور اسے الیکٹرک ایل کیوں کہا جاتا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قدرت نے اس روح زمین پر موجود ہر زندہ جسم کو اپنے تحقص کے لیے مخصوص نظام فراہم کیا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ایک انواہ زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہے اور ان انواہ میں سے ایک قدرت کی دلچسپ مخلوق برکی مچھلی یعنی الیکٹرک فش ہے ویسے تو کئی اقسام کے الیکٹرک فشز موجود ہیں لیکن ان میں سب سے مشہور الیکٹرک ایل فش ہے الیکٹرک فشز کی جو درجہ بندی ہے وہ تین گروپس میں کی جاتی ہے ایک کمزور الیکٹرک فیلڈ پیدا کرنے والی فشز دوسری وہ ہوتی ہیں جو کہ مضبوط الیکٹرک فیلڈ پیدا کرنے والی فشز ہوتی ہیں اور تیسری آپ کے پاس وہ ہوتی ہیں جو کہ اپنے الیکٹرک فیلڈ پیدا خود تو وہ نہیں کر سکتی ہیں لیکن ان کی باڈی کے اندر الیکٹرو سیلز کی موجود کی ویدہ سے الیکٹرک فیلڈ جو ہے اس کو آپ لوگ ان کے اردگرد محسوس ضرور کر سکتے ہیں اب زیادہ میں آپ کو ان تینوں ٹائپس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں پیارے دوستو سب سے پہلی ٹائپ جسی کو میں نے کہا کہ کمزور الیکٹرک فیلڈ پیدا کرنے والی بچی یہ فیشز الیکٹرک چارج کو روابط یا اپنے اردگرد ماحول اور سمت کا تائین کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے زیادہ ترہ الیکٹرک فیش اس گروہ سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ صرف ایک وولڈ تک کرنٹ پیدا کر سکتی ہیں پھر آتی ہیں مضبوط الیکٹرک فیلڈ پیدا کرنے والی فیشز اس گروہ میں شامل الیکٹرک فیشز بہت ہی کم ہوتی ہیں جن میں ایک الیکٹرک ایل ہے جو تقریباً 220 وولڈ سے لے کر 600 وولڈ تک کچھ سیکنڈ کے لیے الیکٹرک فیلڈ پیدا کرنے کی خسلائیت رکھتی ہے جو شکار اور شکاری کو زبردست جھٹکہ دینے کے لیے کافی ہے ایون مگر مچ تک خوبی اس گروہ میں شامل فیشز جو ہیں وہ الیکٹرک فیشز پیدا تو نہیں کر سکتی جو کہ تیسرا گروہ ہے البتہ جسم میں الیکٹرک فیلڈ کو وہ محسوس ضرور کر سکتی ہیں اور ان کے اردگرد جو ماحول ہے اس میں بھی آپ ہلکا پھلکا الیکٹرک چارج فیلڈ کر سکتے ہیں اب الیکٹرک فیشز الیکٹری سیٹی تیار کیسے کرتی ہیں الیکٹرک فیشز مخصوص آسابی سسٹم کے ذریعے ایک طاقتور الیکٹرک کرنٹ پیدا کر سکتی ہیں ہر الیکٹرک فیش کے پاس الیکٹرک آرگن موجود ہوتا ہے جس میں بے شمار الیکٹرو لائٹس اور الیکٹرو سائٹس ہوتے ہیں یہ سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان سیلز پر نیگٹیف چارج ہوتا ہے جبکہ اس کے مخالف اجسام پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے ہر سیل بیٹری کی طرح کام کرتا ہے اور مخصوص آسابی نظام یہ تیہ کرتا ہے کہ الیکٹرک فائرنگ کب کرنی ہے خطرے کو بھانتے ہوئے آساب نظام الیکٹرک آرگن کو سگنلز بھیجتا ہے یہ سگنلز ایک ہی وقت میں تمام الیکٹرو سائنس سیلز کو فعال کرتے ہیں جو اردگرد موجود پانی میں الیکٹرک چارج کو خارج کرنے کا سبب بنتا ہے جو صرف دو سیکنڈ تک رہتا ہے برکہ مچھلی جتنی دلچسپ ہے وہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ سائنس دان آج بھی اپنے لیے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اور وہ یہ کہ جب بجلی کے مچھلی پانی کے اندر بجلی پیدا کرتی ہے تو وہ خود کیوں اپنی پیدا کردہ الیکٹرک کرنٹ کا جھٹکا محسوس نہیں کر سکتی بدقسمتی سے اس سوال کا ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں ہے اور سائنسی شواہد کی حمایت سے ابھی تک کوئی ایسا جواب ملا بھی نہیں جو کہ ایوان کے اندر ٹھہر سکے جو سٹینڈ کر سکے لیکن یہ وہ چیز ہے اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہم لوگ جاری رکھیں گے کیونکہ لگاتار پوچھتے رہنے سے ہی آپ الٹی میٹلی اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے جب آپ کو ہر طرح سے پتا چل جائے کہ آخر یہ مچھلی کرتی کیا ہے دوستو سائنس تحقیق کے لیے ایمازون کی برکی ایل یا بام مچھلی کے نمونے حاصل کرنے کے دوران برازیل کے سائنس دان کارلوز ڈیویڈ ڈیسانٹا کو ندیوں اور دریاؤں میں اترتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑا اگرچہ وہ ہمیشہ ربڑ کے دستانے پہنے ہوئے ہوتے تھے پھر بھی کچھ جھٹکے انہیں لگی جاتے تھے مگر اس کا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ ان کی پانچ برس کی تحقیق کے دوران انہیں برکی مچھلی یعنی کہ بام مچھلی یا الیکٹریکیل کی دو نئی اقسام دریافت کرنے میں مدد ملی ان میں سے ایک 860 وولٹ کا کرنٹ لگانے کی طاقت رکھتی ہے جو کسی بھی جاندار میں سب سے زیادہ طاقت ہے اس سے قبل جو برکی مچھلی ہے اس میں کرنٹ ریکارڈ 650 وولٹ کا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی در پہلے ٹائپ ٹو بتا رہا تھا دوستو امریکن دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم سمپوتو سونین انسٹیٹیوٹ کے نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ایک سائنٹس نے اس دریافت کے بارے میں نیچر کمیونکیشنز میں ایک مضمون شائع کیا یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ نیچر دنیا کا سائنس کے حوالے سے سب سے مستنت اور سب سے بڑا رسالہ ہے اور اس کے اندر جب بھی کبھی کوئی پبلیکیشن چھپتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پبلیکیشن میں کافی جان ہے کیونکہ نیچر کوئی آدو پادو قسم کی جو پبلیکیشن ہے اسے کبھی نہیں چھاکتا اور اس کے اندر اگر کوئی بندہ پورا ایسے لکھ رہا ہے پورا مضمون چھاپ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی سٹڈی ٹھیک تھاک ہے دوستو اب جب یہ مضمون چھپا تو ہوزاک مچھلی جنوبی امریکہ میں رہنے والی اس کے بارے میں یہ مضمون تھا اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی لمبائی 2.5 میٹر تک ہو سکتی ہے بجلی کا کرنٹ پیدا کرنے والی تقریباً دھائی سو مچھلیاں ہیں جو ہلکا کرنٹ پیدا کرنے کی حامل ہیں یہ کرنٹ وہ راستہ ڈھونڈنے اور آپس میں گفتگو کرنے کے لیے کام میں لاتی ہیں صرف ہوزاک وہ مچھلی ہے جو انتہائی طاقتور کرنٹ پیدا کرسکتی ہے اور اسے وہ دفاع اور شکار کے لیے بروے کار لاتی ہے یہ مچھلی اس کے جسم میں موجود تین آزا سے پیدا ہوتی ہے اب یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس مچھلی کے اندر اب تک قیال یہ تھا کہ بوزاک ایک ہی قسم ہے جس کا نام الیکٹرو فورس الیکٹرکس ہے اور جس کا ذکر سترہ ست شیاسٹ میں سویڈن کے فطرت دان کارڈ لینیوس نے کیا مگر اب دو نئی اقسام دریافت ہو گئی ہیں ان میں خارج ہونے والے کرنٹ کی طاقت اور ان کے ڈی این اے کی بنیاد پر فرق کیا جا سکتا ہے دوستو سانٹانہ کا کہنا ہے کہ دھائی سو برس بعد دو نئی انواق کی دریافت سے ایمازون میں موجود حیاتیاتی تنوں یعنی کہ ڈائیورسٹی کا اندازہ بقو بھی لگایا جا سکتا ہے اور صرف ایمازون ہی نہیں پوری دنیا میں پائے جانے والی حیاتیات گونہ گونی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں اور ان انواق کی حیاتیات کے بارے میں تو ہمارا علم بلکل ہی کم ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے تباہی سے نہ بچایا تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہے اس حیاتیاتی تنوں کے بارے میں تحقیق ناگزیر ہے بہت سی عدویات جو ہم تجارتی پیمانے پر بناتے ہیں وہ ان انواق پر تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک جینیاتی خزانہ ہے دوستو بی بی سی تو گفتگو کرتے ہوئے سنٹانا نے کہا کہ اگرچہ الیکٹرو فورس وولٹ آئے آٹھ سو ساٹھ وولٹ کے برابر بجلی کا چھٹکہ لگا سکتی ہے جو گھروں میں دو سو بیس وولٹ والی بجلی کا چار گناہ ہے مگر یہ انسان کے لیے جان لیوا نہیں ہے کیونکہ اس میں برکی رو یا کرنٹ کا بہاو کم ہوتا ہے اسے انسان مر نہیں سکتا اس مقابلہ میں گھروں کی بجلی کی روح مشتقل ہوتی ہے یعنی کہ وہ کانسٹنٹ آ رہی ہوتی ہے اس لیے اس سے لوگ مر سکتے ہیں سنٹانا کا کہنا ہے کہ الیکٹرو فورس وولٹ آئے میں ایک یا دو سیکنڈ کے بعد کرنٹ کا بہاو رک جاتا ہے اور اس خود کو مطلب اس خود کو بھی پھر سے چارج کرنے کی ضرورت اسے پیش آتی ہے انہیں خود بھی ایک سے زیادہ مرتبہ ایل نے بڑکی جھٹکہ لگایا ہے وہ کہتے ہیں یہ تینا تکلیف تو ہوتی ہے آپ پٹھوں میں ایک تیرے کی انٹر محسوس کرتے ہیں لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ اب دریہ کے اندر ان مچڑیوں کے گھیرے میں ہیں تو پھر صورتحال سنگین ہو سکتی ہے اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو دیجئے اجازت اللہ